بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ہمیں ان ہدایت یا آفتہ لوگوں میں شامل فرما جو توبہ کرتے ہیں جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو سرات مستقیم پر چلتے ہیں یا اللہ تعالی ہم کو بخش دے اور ہم پہ رحم فرما تو بہترین رحم فرمانے والا ہے آمین یا رب العالمین تو جی آج میں نے کہا کچھ کھٹی میٹی اور تیکھی سے شیئرنگ کروں آپ کے ساتھ کیونکہ میری اتنی پیاری پیاری بہنیں میری اتنی پیاری بیٹی ہیں اتنی اچھے چیر ریسپ اس تو آپ کو رمضان میں بتا ہی رہی ہیں تو میں نے کہا چلو جی آج میں تھوڑی ایزی سی ریسپی لے کے آؤں آپ کے لئے تو میں آج آپ کے لئے املی کی کھٹی میٹی جھٹنی اور لہسن اور لال مرش کی تیکھی تیکھی سی جھٹنی لے کے آئی ہوں تو اس پیاری سی تیکھی تیکھی سی چھٹنی اور کھٹی میٹی چھٹنی کو انجوائی کیے گا اور ضرور گھر میں بنائیے گا بہت ایزی طریقہ ہے رمضان میں انجوائی بھی کیے گا اور بھرپور عبادت بھی کیے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو جی اسلام علیکم تو یہ میں نے املی لی دی اچھا املی اگر ہم کھلی بھی لینا تو وہ اس میں مٹی اور گندگی بہت ہوتی ہے تو اس کو ضرور دھو لیا کریں پیکٹس کی اگر اچھے سٹور سے لی جائے تو اس میں تو گندگی نہیں ہوتی لیکن جو کھلی بھی املی لی جاتی ہے اس میں گندگی ضرور ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور پہلے دھو لیا کریں پھر اسے بھی ہویا کریں تو یہ میں نے اچھے طرح سے دھو لی تھی پھر میں نے اسے بھی ہو دیا تھا اور اس کو بھی ہو دیا تھا جب یہ بھوٹ گئی تھی تو پھر اس کا میں نے پلپ نکال لیا تھا یہ میں نے دھنیا لیا تھا ون ٹی سپون کالے میں شلی تھی ون ٹی سپون زیرہ لیا تھا ون ٹی سپون جو اجوائن لی تھی اور ون ٹی سپون ہی سونف لی تھی ان سب کو میں نے فرائے پین میں ڈالا تھا اور تھوڑی سی میں نے لال میں شلی تھی ثابت اور اس کو چند سیکنڈ کے لیے دھیمی آج پہ چند سیکنڈ کے لیے سے بھونا تھا کہ اس میں بس خوشبو آ جائیں کیونکہ اسے بہت زیادہ نہیں بھوننا ورنہ اس میں کڑوا پنا جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا بھونیے گا اور جب یہ بھون جائے تو اس کو مسالے کو سارا پیس لیے گا اور جی آپ یہ مرضی ہے آپ اس کو مٹا پیس ہیں یا آپ اس کو باریک پیس ہیں اور جی یہ پھر میں نے دو کپ پانی لیا تھا اور دو کپ پانی میں میں نے ایک کٹوری چھوٹی چینی کی ڈالی تھی اور اس کو میں نے میلٹ کر لیا تھا چینی کو جب یہ چینی میری اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی تھی پھر میں نے اس میں جی ایک چھوٹی کٹوری ہی املی کا پلپ لیا تھا جو میں نے املی کو ساف کیا تھا نا اس کا یہ املی کا پلپ بنایا تھا میں نے اور اس کو میں نے ڈال دیا تھا دیکھیں چیزوں کو اچھی طرح سے سارا ساف کیا کریں اس سے رسک میں آپ کے برکت ہوتی ہے زائع نہ کیا کریں چیزوں کو پھر میں نے ون ٹی سپون لال مرش لی تھی اور اس کو بھی اس میں ڈال کے ملا لیا تھا اچھی طرح سب چیزیں اچھی طرح سے ملائیے گا تاکہ چٹنی جب آپ بنائیں تو اس میں کوئی چیز جو ہے الگ الگ نہیں ہو اور پھر اس میں میں نے جو ہے اس میں صرف کالا نمک ڈالا تھا کالا نمک ڈالا تھا تھوڑا سا آپ چاہیں تو والا نمک بھی تھوڑا ڈال لیں لیکن دیکھ کے ڈالیے گا جب کالا نمک ڈالیں اور یہ جو مسالہ میں نے سارا پیسا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں یہ سارا مسالہ میں نے ڈال دیا تھا میں نے تھوڑا دردرہ سا پیسا تھا پھر جب یہ میری ایملی کی چٹنی پک گئی تھی پھر میں نے اس میں تھوڑا سا کون فور جو ہے وہ جو گھول کے ڈال دیا تھا تاکہ اس میں تھوڑا سا جٹنی میں گاڑا پانا چاہے اچھا بعض لوگ اس میں فوڈ کلر ڈالتے ہیں لیکن مجھے فوڈ کلر پسند نہیں ہے تو میں نے نہیں ڈالاتا آپ کی مرضی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ریڈ یا یلو جو فوڈ کلر ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اور پھر یہ میری مزیدار سی جبردست سی کھٹی میٹی سی جٹنی تیار ہو گئی تھی یہ سموسوں کے ساتھ چھولوں کے چارٹ کے ساتھ ان سب کے ساتھ بہت مزا دیتی ہے اور پکوڑوں کے ساتھ بھی مزا دیتی ہے یہ میں نے لہسن لیا تھا یہ میں لہسن اور لال مرش کی چٹنی پیسی تھی لہسن لیا تھا لہسن میں ہمیشہ دیسی لیتی ہوں دیسی لیسن فائدے مند بھی ہوتا ہے اور ذائقہ بھی دیتا ہے اور لال مرش لیتی تھوڑی سی زیرہ لیا تھا تھوڑا سا ایک ٹیمارٹر لیا تھا اور تھوڑا سا چلی سوس لیا تھا میں نے اور تھوڑا نمک لیا تھا ان سب چیزوں کو ملا کے میں نے پیس لیتی چٹنی اور بہت ایزی سی چٹنی دونوں تیار ہو گئی تھی اور بہت مزیدار سی بنی تھی یہ چٹنیاں تو پلیز میری اس ٹھیکی سی کھٹی میٹی سی شیئرنگ پر مجھے سبسکرائب بھی کر دیئے گا اور فیملی فرنڈز میں شیئر بھی کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور جی مجھے لگے ہاں تو لائک بھی کر دیجئے گا اور آپ کا میں دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ میری دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کیونکہ میں آپ کے لئے ہمیشہ دعا کر دی ہوں اور جی جب آپ جو ہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو اور جب یہ چیزیں ہم بنایں تو مجھے ضرور دعا میں یاد رکھے وہ مجھ سے ضرور ضرور فیڈ بیک دیے گا مجھے کہ آپ لوگوں کو میری یہ دونوں چٹنیاں کیسی لگیں اور یہ جو ہے سب بناتے ہیں بہت مزیدار سی چیزیں بناتے ہیں لیکن سب کا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے بس سب اپنی ویڈیو پہ بہت محنت کرتے ہیں تو پلیس 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 کسی کی ویڈیو کو خراب نہیں کیا کریں سکپ نہیں کیا کریں اور پوری دیکھا کریں اور میں آپ سے اب اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ